عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خادم پنجاب جناب محمد شہباز شریف صاحب یہاں پر موجود ہمارے پارلیمنٹیرینز دوسرے شوبوں سے آئے ہوئے سیکٹریز ڈی جیز اور سب سے بڑھ کے ہمارا کل کا مستقبل ہمارے نوجوان آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور میں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک تاریخی موقع ہے آج ہم نے جو اپنی یوت پالیسی کی لانچ کے اوپر جو ہم کہتے ہیں کہ دس ایس لانچ آف ریولوشن وہ ہم کس طرح کہتے ہیں جب دو ہزار آٹھ کا الیکشن ہوا اور آٹھ سال جب ہم نے آمریت کے خلاف اس ملک میں جدو جہد کی تو ہماری جدو جہد صرف اقتدار کے لیے نہیں تھی ہماری جدو جہد جو تھی وہ اس ملک کے اندر آمریت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی امداد کی بندش کی تھی پاکستان کا نام سر بلند کرنے کی تھی لیکن جب دو ہزار آٹھ کے الیکشن ہوئے تو قوم کی جو امیدیں تھی اس وقت این نارو نے ان امیدوں پر خاک مل دی اور ایک لٹیرہ گیا اور اپنی جگہ دوسرا لٹیرہ بٹھا گیا آج 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 پاکستان کے اندر دو ہزار آٹھ کے بعد کی جو پنجاب حکومت ہے وہ ایک انقلاب کا نام ہے وہ ایک نئے آغاز کا نام ہے اور وہ کس طرح کہ سینٹر نے پنجاب کی ریسورسز کو روکا ہمارے وسائل پر پبندی لگائی ہماری بجلی کو روکا ہماری اکانومی کو فیل کرنے کی کوشش کی لیکن پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب کے اصولوں کو لے کر چلنے والا ایک شیر دل لیڈر میاں شہباز شریف دن رات میں آپ کو یہ بات اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پر ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں آج اگر پاکستان کے اندر کوئی لیڈر ہے جو پاکستان کا سوچتا ہے آج اگر پنجاب کے عوام کے دکھوں کا مداوا کرنے کا کوئی لیڈر دل سے سوچتا ہے دن رات محنت کرتا ہے تو اس کا نام خادم پنجاب میاں شہباز شریف صاحب ہے آج جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر وفاق اپنی من مانی سے باز نہیں آیا تو یہ واحد لیڈر ہے جو اپنی کابینہ کو لے کر منارے پاکستان کے سائے میں بیٹھ گیا اس منارے پاکستان کے سائے میں جہاں پر پاکستان بنانے کی قرارداد پیش کی گئی آج اسی منارے پاکستان کے سائے میں بیٹھ کر پاکستان کو مضبوط رکھنے کی پاکستان کو اکٹھا رکھنے کی پاکستان کو خوشحال کرنے کی جدو جہد کا نام میاں شہباز شریف ہے میرے نوجوانوں آج کی جو ہماری یوت پولیسی کا لانچ ہے یہ ایک انقلاب کی نوید ہے یہاں پر بڑی جماعتیں نوجوانوں کو استعمال کرنا چاہتی ہیں توڑ پھوڑ کے لیے مارک اٹھائی کے لیے دہشت گردی کے لیے میں شکر گزار ہوں برگت کا اور یو این ایف پی اے کا کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر جو پولیسی بنائی ہے ہم اپنی پنجاب کی یوت اور پاکستان کی یوت کو ملا کر اس صوبے اور پاکستان کے اندر خوشحالی کا ایک نیا دور لے کر آنا چاہتے ہیں ہم آپ سے لڑائی مارک اٹھائی نہیں کرانا چاہتے ہم آپ کو پاکستان کے اندر پوزیٹیولی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں اور یہ ویژن یہ جو کچھ ہے یہ کسی اور صوبے اور سنٹر نے نہیں کیا یہ ویژن آپ کو ایک ایسے لیڈر نے دیا ایک ایسی قیادت نے دیا جس نے پاکستان کو ماضی میں موٹر وے دیا آپٹک فائبر دیا جس کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ کا ریولوشن آیا یہ ایک ایسی قیادت نے دیا جو ہمیشہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے خواب دیکھتی ہے جو ہمیشہ پاکستان کو دنیا کی نظروں میں ممتاز کرنے کے خواب دیکھتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ اس انقلاب کے اندر شہباز شریف کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نکلو گے مجھے بتاؤ پاکستان اور پنجاب کی خوشحالی کے لیے شہباز شریف کے شانہ بشانہ نکلو گے مجھ کو یہ بتاؤ کہ پنجاب کا مقدمہ لڑنے کے لیے پنجاب کے وسائل کے اوپر جو اس وقت سینٹر جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے اس کے اوپر اور پاکستان کو قبضہ گروپ اور کرپٹ مافیا سے نجات دلانے کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف کا ساتھ دو گے وہ میرے ساتھ مل کر اپنے اس شیر دل لیڈر کی موجودگی میں ہاتھ اٹھا کر میں یہاں سے اور سب سے درخواست کروں گا ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں پاکستان کی سر پلندی کے لیے ہمارا ساتھ دنے کا وعدہ کرو پاکستان پاکستان بہت شکریہ